آونا اللہ کے دوست بن جاؤ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دوگے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کرے آخری نصیحت آخری واض آخری بات میرا واض ختم ہوا قبلہ قبلہ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے خاص طور پر میں حضور قبلہ سید فیاد حسین شاہ صاحب آپ دے جرے مریدین و موتا کی دین بیٹھن نا میں بس ہوں کو سبق دیمنا چاہنا قبلہ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے وہ یہ وہاں کی سن کر یہاں لگانا یہاں کی سن کر وہاں لگانا آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ کے اپنے محلے میں بھی کافی لوگ اس طرح کی ہوگی قبلہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا ایک ہی کام اللہ نے ڈپٹی لگا دی اور کمال کی ڈپٹی ہے وہاں بیٹھتے ہیں اس کی قبط کرتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں اس کی قبط کرتے ہیں دونوں بھائیوں کو آپس میں لگانا ایک ہی کام ہوتا ہے میں سوچتا ہوں ان لوگ کو تنخواہ کون دیتا ہے جو لوگ اس طرح کی کام کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچیں کیا کسی کی غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے چوگلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے کسی کے پردے فاش کرنا تجھے زیب دیتا ہے نہیں دیتا قبلہ انسان نے کوئل سے پوچھا کوئلیں تو کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے تیرے اندر ایک عیب ہے اچھا کون سا عیب ہے کوئلیں کاش کہ تُو کالی نہ ہوتی کتنا چھاوت ذکر حسین کی محفل میں آنے والو ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو آخری نصیحت میرا باز ختم ہوا کبلہ حضور انسان نے کوئل سے پوچھا ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میں چلا جاؤں گا لیکن میری یہ نصیحت کبھی بھولے گی نہیں انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تُو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا پانی تُو پیاسوں کی پیاس بھی بچھاتا ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی وہ کون سی خامی ہے کاش کہ تُو کھارا نہ ہو تا کتنا اچھا ہوتا پھر انسان نے ایک دن کی بلا گلاب کو اٹھایا تلیل پر کھا پوچھنا لگا گلاب تیرے اندر اتنی پیاری خوشبو بھی ہے لیکن تیرے اندر ایک عیب ہے کون سا عیب ہے کاش کہ تیرے اندر کانٹے نہ ہوتے تُو کتنا اچھا ہوتا تیرے اندر کانٹے نہ ہوتے تُو کتنا اچھا ہوتا تینوں بول اٹھے ہیں انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تُو کتنا چاہو اس کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کہ نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں میرے اندر بھی کوئی خامیہ ہے یا نہیں جوانو یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لئے قنیمت ہیں انہی لمحوں میں کچھ کر لو انہی لمحوں میں پڑھے باپ کی چٹی داری کا حیاء کر لو انہی لمحوں میں اہلِ بیعت کی محبت اپنے دل پر بٹھا لو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے میں دعا کرتا ہوں حضور کی بلعیال مسید فیال حسین شاہ صاحب بلکل جی بلکل بلکل اچھا 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 مارکہ زیادہ ٹھکے بیٹھن میں لکھا کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ بات چل رہی تھی کہ امام علی مقام امام حسین نتی اللہ و تعالی علم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ہمیں انسانیت کا درست دیا انسانیت کا سبق سکھایا فرمایا حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الكریم نے فرمایا انسان پیدا کیا گیا تھا ایک مقصد کے لیے وہ مقصد تھا انسانیت کی خدمت انسانیت وہاں دم دول جاتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے میرے بھائیو ایک فقیر تھا اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے براہی اللہ اکبر غریب فقیر امیری کا جنازہ نکل گیا غربت اروج پر آ گئی اس کا ایک ہی لباس تھا کبلہ وہ بھی پھٹ گیا اب جگہ جگہ سے جسم چلے گرہا تھا دوسرے لباس پہننے کو نہیں تھا دوسرے لباس پہننے کو نہیں تھا ایک لباس تھا آج وہ بھی پھٹ گیا اب یہ غریب فقیر بادشاہ کے دروازے پر گیا جہاں بادشاہ کی کٹے بندے ہوئے تھے وہاں جا کر بیٹھ گیا جہاں بادشاہ کے کٹے بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کر بیٹھ گیا کہنے لگا بادشاہ ایک بات تو بتا کہا کونسی بات کہا بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر جاؤں بتا تسی تُو میرے ساتھ کیسا سلوک کرے مثال کے طور اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا مر بھی گیا بتا تُو سہی تُو میرے ساتھ کیسا سلوک کرے بادشاہ نے کہا فقیر میاں اگر تُو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا تجھے کفن دے کر کفن کر دوں گا ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہم اس فقیر کا جو جواب ہے دل کو چھو لینے والا جواب ہے پتھر دل نرم کر دینے والا جواب ہے جب بادشاہ نے کہا نا فقیر میں آن اگر تو میرے دروازے پر مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا آئے فقیر نے کہا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش دھامپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو دھامپ دوں گا میرے مرنے کے بعد جو مجھے لٹھے کا شوٹ پہناوں گے وہ آج ہی پہنا دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو تھامپ سکوں میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا لٹھے کا شوٹ کس کام کا آئے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چین لی فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گئے انسان یہ دھوہاں دم توڑ جاتی ہے جب ایک انسان کی مسئلہ دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے صحیح اللہ اکبر میں نے پوچھا تم کون ہو شیعہ ہو وہاں بھی ہو جو بندی ہو سننی ہو کون ہو بتاؤ تو صحیح تو اس نے چیخ کر کہا رو کر کہا نہ میں شیعہ ہوں نہ میں وہاں بھی ہوں نہ میں دیوبندی ہوں فیل وقت میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دو عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے کبلہ ہم غریب کے گھر روٹی دیتے ہیں ہم سائے کے گھر روٹی دیتے ہیں انسانیت کا خیال رکھتے ہوئے ہم سائے کے گھر روٹی دیتے ہیں لیکن تب جب وہ بچارہ مر جاتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہمارے ہاں یہاں رواد ہے نہیں ہماری گلی میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے فوت کی ہو جاتی ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے گھر پوری فیملی کے لیے روٹی پہنچاتے ہیں میں نے کہا نہ دانو مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا مرنے والا دین دن کے بھوکھا تھا آخر مر گیا روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی وہ تو بیچارہ مر گیا ہے بھئیو اللہ اکبر جوانو رب کو پانے کی کوشش کرو جس کے بغیر کوئی تمہارے ٹکھرے سننے والا نہیں کوئی تمہارے درد سننے والا نہیں سنو رب کی محبت میں مدینہ والے کے عشق میں اہل بیعت کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بار انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے رب کو پانے کی کوشش کرو جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میری لئے غنیمت ہیں انہیں لمحوں میں کچھ کر لو انہیں لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو انہیں لمحوں میں خدا کی یاد و محبت کے دیئے اپنے دل میں جلالو قبرستان کے ساتھ میری حاضری ہوئی میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے پہلے کچھ چھوٹا سا شیر قبرستان کے حوالے نام کر کے جاؤں آپ لوگ کو سبق دے